بچی خود اپنے وقت کو کنسٹرکٹیو کریں اور کتابوں سے شغف ایک محبت لگا لے اور خاص طور پر دینی کتابوں سے ویسے کتاب کوئی بھی خائدہ مند ہے تو آپ دیکھیں آپ کے لائف شنگ جائیں گی اور بہت کچھ انشاءاللہ دنیا کو دے کر جائیں گے اور آخرت کے اعتبار سے بنا کے جائیں گے یہ سب لوگ بولتے ہیں نا مرنے سے پہلے ایک بچے کے لئے گھر کر دیا بچی کے لئے یہ کر دیا وہ کر دیا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہے بنا کے جانے کے جو ہے پلانکہ ہے اسلام علیکم فیض بھی جو آج کل جو لیٹس بیماریاں جیسے شوگر کینسر بی پی تو کیا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا کرتی تھی کیا یا ایسا ہے کہ لوگ آج کل سہر و تفریر نہیں کرتے تو اس کے یہ ایفیکٹس ہے کہ بیماریاں نہیں نہیں آگئی بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت ساری بیماریاں جیسا کہ شوگر ہے بلڈ پریشر ہے اور بھی بیماریوں کے بھائی نے نام نہیں یا ایکسرسائز کسرت یا اس طرح کی اکٹیوٹیز نہیں کرتے اس کا نتیجہ ہیں واللہ و عالم یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیماریاں سپیشلی شوگر بلڈ پریشر تھی یا نہیں تھی اس لیے کہ ان بیماریوں کے عالاتی ایجاد نہیں ہوئے تھے تو بیماریاں اگر ہوں گی بھی تو ہم کو پتہ نہیں یہ ہے سمٹمز اگر ہوں گے بھی تو پتہ نہیں اس باہر میں تو اللہ و عالم لیکن شگر زیابتیز جو ہے یہ عربی نام ہی ہے ڈیابیٹیز جس کو بولتے ہیں شگر ایک عرب مسلم سائنس دا نے اس کی تحقیق کی تھی کہ یہ کیوں ہوتا ہے انسان چکر کھا جاتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے زیابتیز جو کہتے ہیں کسی چیز کے اضافہ ہو جانا اس کو ڈیابیٹیز انگلیش نہیں بولتے ہیں اور شگر عام زبان میں کہتے ہیں تو بہر عال واللہ و عالم ہو سکتا ہو بھی لیکن عالات تو نہیں تھے ڈیٹیکٹ کرے کہ بیماری ہے یا نہیں رہا مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں بیماریوں کا اتنا پھیلنا اور عام ہونا جس کا ریزن لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایکسسائز نہیں کرتے یا ہمارا لائف سٹائل درست نہیں ہے تو یہ بات تو بالکل درست ہے اگر ہم سمجھ لیجئے یہ دیکھ لے کہ پچیس سال پہلے کا معاملہ لے لیں کتنے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا تھا اور آج پچیس سال پہلے دیکھیں اب کتنے زائد لوگوں کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے حتیٰ کہ حالت تو یہ ہے کہ نوجوان بچے جن کی عمر تیرہ چودہ پندرہ سالے بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے اور نہ معلوم ہونے کے وجہ سے امواد بھی موت بھی واقعہ ہو رہی ہے کہ بلڈ پریشر تھا معلوم نہیں ہٹ اٹیک آ گیا میں نے ایسا بھی واقعہ دیکھا کہ ایک نوجوان پندرہ سال کے نوجوان ہٹ اٹیک سے انتخال ہو بہرحال موت تو تقدیر میں یقینا ہم بیماری کوئی بیماری ایک بہانہ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقینا ہمارے لائف سٹائل میں ایک ڈراسٹک چینج آیا جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں جو انسان کی خالی بیٹھنے سے یا زیادہ بیٹھنے سے یا زیادہ آرام پسند ہونے سے بڑھ جاتی ہے وہ بیماریاں بالکل اضافہ ہو گئی جیسے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ویلیج لائف گاؤں کی زندگی اور سٹی لائف کو دیکھ لیجئے گاؤں کی زندگی میں آدمی محنت اور مشاقت کر رہا ہے کھیتی باڑی کر رہا ہے سو سو سال کی عمر ہے چشمے نہیں لگے ہیں سو سال کی عمر ہے آج بھی دیکھ لیتے ہیں بلکہ میں تو ایک ایسی خاتون کو اورنگباد شہر میں جانتا ہوں جس کی عمر تقریباً ستر اسی سال ہے اور وہ آج بھی جو ہے گیون کے اندر سے جو ہے وہ کنکر چنکے نکالتی جبکہ اس کے گھر کے دوسری بھاؤں کو نہیں سمجھ میں آتا نکالنا وہ نکال لیتی اتنی بہتری جو ہے اس کی آئی سائٹ سمجھ رہا تو ایک ویلیج لائف دیکھیں لوگ آج بھی جو ہے حالانکہ غزائیت کے اتے بار سے پروٹین جیسے اس کو بولتے رہے ہیں ایک نیوٹریشوس جو ہے فوڈ ہونا چاہیے وہ تو ہم سے کم کھاتے بلکل جوار کی روٹی ہے ایک پیاز ہے نمک ہے اور کچھی مرچی کھا رہا ہے کیا یہ نیوٹریشن ہے زندگی میں بیچارہ نے کبھی بادام نہیں کھایا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ تو ڈائیٹ میں ہر چیز لے رہے ہیں یہ کھاؤ اس سے یہ فائدہ سنترے کا جوز پیو کیوی کھالو یہ سب کر رہے ہیں پھر بھی بیماری کا ویال اور وہ بیچارہ صرف روٹی کھا رہا اس کی صحت دیکھیں تو پتہ یہ چلا انسان کو اللہ نے ایک مشقت والا جسم دیا ہے جب یہ کام کرتا ہے تو یہ اچھا رہتا ہے اس کی مثال میں دیتا ہوں گاڑی کے ٹائر سے ٹائر اگر چلے تو مہلا کلومیٹر چلتا اور گاڑی کھڑے تو دو مہنے میں کڑ جاتا ہے گاڑی کے ٹائر اگر ہوا والے ہیں آپ کے سمجھ رہے ہیں اور اگر وہ چلتا ہے تو مہلا کلومیٹر تک اس کی لائف ہوتی ہے جو چار پانچ سال کبھی ایک بار ہو جاتا ہے کچھ گاڑیں زیادہ چلے دو سال میں ہوتا ہے لیکن اگر کھڑا رکھیں آپ اس گاڑی کو ایک جگہ پہ تو دو تین مہینے میں اس میں درارے آ کر اس کے بعد آپ چلائیں گے تو ٹائر الگ نکل آئیں گا اور اس کو بیس الگ لگا رہا ہو رہے ہیں تو پتہ ہی چلا کچھ چیزوں کے استعمال سے وہ اچھی رہتی ہے تو اللہ رہ جسم جو بنایا جو ہمارا آج کا لائف اسٹائل ہے اس سے نتیجہ یہ ایک صاحب مجھے بتانے لگے ڈاکٹر ہے وہ کہ ہم لوگ چونکہ اٹھتے اور بیٹھتے نہیں ہیں اکڑو سمجھ رہا اٹھنا بیٹھنا اکڑو اٹھنے بیٹھنے ایک فائدہ یہ ہے کہ اٹھنے کی جو ہڈی ورکنگ میں رہتی ہے ہم لوگ بولے اٹھتے بیٹھتے نہیں تو وہ شٹر رہتا کھولا ہے تو کھولا ہے دو بہنے بعد لگائیں گے تو لگتا نہیں وہ شٹر پھر تو اٹک جاتا ہو تو ویسا حال ہے نتیجہ تن چونکہ ہم اکڑو بیٹھ کے کوئی کام ہی نہیں ہے آج یہ حال ہے کہ ہم اکڑو بیٹھنے کے لئے گر باتروم پالیٹ کو جاتے ہیں تو نہیں بیٹھ سکتے اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو ہم کو پھر کموٹیوز کرنا پڑتا ویسٹن کیوں تو پیر کو عادت ہی نہیں ہے موڑنے کی تو وہ ایک عمر بات کیا ہوتا موڑنے کے اسو تکلیف شروع ہو جاتی جبکہ آپ کھیت میں دیکھیں گاؤں میں لوگوں کو اکڑو بیٹھ کے پتا نہیں وہ کیا کیا چنتے کھیتی کرتے ایک ایک دن اکڑو آپ تو دس منٹ بیٹھے تو پوری تکلیف چلو جاتی پر ہو تو ان کی صحتیں بھی اچھی ہیں تو اس سے پتا ہی چلا باڈی کو فیزیکل ورک ضروری ہے ورنہ وہ ایک طرح سے زنگ کھا جاتی ہے ایسا لوہا اگر اس کو کلر نہ دیا جائے تو پانی کے ویسے زنگ کھا جاتا ہے یاد رکھی تو باڈی بھی ویسی ہوتی ہے تو ہاں کچھ بیمانی ہے یقیناً اس کا نتیجہ ہے جس کے علاج کے طور پر آپ دیکھیں کسی ورہ شگر ہوئے ڈاکٹر کیا بول رہا ہے ڈائیٹ تھوڑا سا ہلکہ کرو بہت زیادہ ہیوی فوڈز مطلب لو کچھے زیادہ زیادہ سبزی کا اور واکنگ کمبل سری اور سیدھی واکنگ نہیں کرنا پھر چلنا جس میں سانس پھولتی ہو چلنا ہے اس لئے کہ باڈی کو عادت ہونا چاہیے اور ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ لوگ چلتے تھے پھرتے تھے جنگ جہاد کے لیے اپنے جسموں کو تیار رکھتے تھے عبادتوں کی کتنی کسرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو رات رات پر نماز پڑھنے تو کسرت باڈی کو وہ عادت ہونا چاہیے بہت زیادہ اس کو نرمی یا بہت زیادہ آرام سے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو لہٰذا ہر شخص کوشش کرے کچھ نہ کچھ وہ پیکٹیکلی اٹھ بیٹ یا کچھ نہ ہو سکے آج کے لائف میں دیکھتا ہوں بہت مشکل ہیں تو اٹلیس سائیکلنگ گھر میں کر سکتا ہے علاقر یا پھر جو ہے ایکسرسائز کی کچھ چیزیں وہ سیکھ لے واکنگ وغیرہ کے لیے مشینز آتی ہیں آج کل بہت آسان ہیں یا پھر سب سے بیٹر ہے کہ صبح اٹھ کے رو فجر کے بعد اٹلیس ایک دو کلومیٹر کا ایک راؤن تیزی تیزی سے تھوڑا سا تھوڑا ہلو اور تھوڑا تیز چلیں کچھ نہ کچھ اس کی ہیلس فٹ ہوتی ہے ورنہ اگر یہ ساری ایکسرسائز چھوڑ گئی آج تو گاڑیاں بھی سیلف ہیں جیسی چیزیں نہیں ہیں کبھی کوئر میں یہاں سے نکلتا ہوں آئر سی سے نماز کے لیے آتا تو کچھ لوگ بہتے لفٹ میں ملتا بھئیہ اتنا ہی پیدل چلتا میں دن بھر میں نمازوں کے لیے اس کے لیے آتا لوگ چلنے ہی نہیں دیتے پیدل یہاں سے نکلیں گے سمجھو کئی جانا ہے تو گاڑی پہ چلیں تو اتنا پیدل جانے جزا کر اللہ لفٹ کے لیے لیکن شکریہ ہمیں کوئی اتنا پیدل چلنا ضروری ہے انہاں اس سے اٹھ کر پیدل چلنا ہوتا نہیں سمجھ رہا تو یہ بڑی اہم چیز ہے تو ہمارا لائف سٹائل کہیں نہ کئی ذمہ دار ہے ان بیماریوں کے لیے خاص طورت جس کو شگر یا بی پی یا بہت ساری بیماریاں جو آج کل ہیں کوشش ہم کریں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے دیں کہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے تو بہت ساری بیماریوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے اس کے بہت سے طبی فائدے ہیں خصوص رکوع اور سجود کے بہت سارے نہ صرف فیزیکل اس کے تو جس کو ہم کہیں گے سائیکلوجیکل بینیفٹز بھی ہے سائیکلوجیکل اس لیے کہ آج سائنس یہ کریے کہ ہمارے جسم کے اطراف بہت ساری شوائیں ہوتی جو گھومتے رہتی ہیں ویوز جو ہوتی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل بنا دی ہم لوگوں نے اس کا نتیجتاً ہمارے دماغ کی اطراف بھی وہ چیزیں بھر جاتی ہیں اور یہ ویوز جب تک گراؤنڈ نہ کرے جیسا ہوتا نا ایک ڈیوائز کے اندر کرنٹ لیک ہو جائے تو اس کو ایک ارت دیا جاتا ہے تاکہ وہ لیک کرنٹ جو ہے زمین میں چلا جائے تو اس کو بھی ارت لگتا ہے تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں خاص بات یاد رکھی وہ سجدہ طبعی اعتبار سے زیادہ بینیفیشل ہے جو زمین پہ کیا جاتا ہے بنیدر اس کے جو آج کل چٹائیوں اور میٹا پہ کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کرنے کو پسند کیا آپ کی اہلیاں نے ایک مرتبہ ایک بیوی نے آپ کی جو ہے ایک بچھا کے ایک چادر دے دی کہا اللہ کے لئے نماز پڑھی تو آپ نے کہا کیا نیچے خراب ہے انہوں نے کہا سجدہ زمین پر کیا اور واقعی میں آپ زمین پر کبھی سجدہ کیجئے فرشی یہ زمین پر بہت سکون ملتا ہے تو سب گراؤنڈ ہو جاتی ہے جتنے ویوز ہم لے کر گھوم رہے ہیں جو تمام تو اس کے نہ صرف فیزیکل بینیفیٹس ہیں اس کے سائیکلوجیکل بینیفیٹس بھی ہے بہت سارے بار ڈپریشن سے اور بہت سارے سائیکلوجیکل ڈیسیزن سے بھی انسان بچتا ہے تو یہ تو ایک ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم کوشش کریں جسمانی کسرت بھی کریں تاکہ اس سے بہت سارے چیزیں ہماری کنٹرول میں رہیں اور ہاں یہ ریزن ہو سکتا آج کل بیماریوں کے اضافے کا کہ ہم لوگ کسرت یا ایکسرسائز کو یا تفریق کو یا کھیل کود کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جبکہ اس کا بہت بڑا حصہ ہے یادرکی ہماری صحت